بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں سید محمود نواز شاہ صاحب کے پاس جو کہ پاکستان اور سندھ کے ایک ویل نول فارمر ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل بہت ساری ایگری کلچر اورگنیزیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ تو آج ہم نے ان کو تکلیف دیئے کہ پاکستان میں جو مینگو کی قراب ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار کو انکریز کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ان کی منیجمنٹ ہے فرڈلائزر ریکوائرمنٹ ہے نیوٹرنٹ ریکوائرمنٹ ہے اور بہت ساری چیزیں پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہیں لیکن آج ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ پروننگ یعنی کانٹ چانٹ کے ذریعے کیا اس کی امپورٹنس ہے جس کے ذریعے ہم فی ایکڑ پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں جو کہ ہمارے آج کل کے پاکستان کے جو اس کا مین مسئلہ ہے کہ ہماری فی ایکڑ پیداوار اتنی نہیں بڑھ پا رہی جتنی جو پڑوسی ممالک ہیں یا دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہاں پر جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس کو ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو تھینکیو شاہ صاحب آپ نے تکلیف کی اور آج ہمارے نے ہمیں ٹائم دیا تو کانڈلی ہمیں بتائیں کانٹ چانٹ کے ذریعے کیا اس کی امپورٹنس ہے مینگو کے فصل میں اور کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کی بڑی بڑی مہربانیں اور شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پہ عام پاکستان کی بڑی اہم فصل ہے اور اس کا نہ صرف ہماری ڈومیسٹک معیشت ایک زراد کی جو معیشت ہے اس میں بلکہ انٹرنیشنل ایکسپورٹس میں بھی اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور پوٹینشل اس سے بھی بہت زیادہ ہے ہم نے جو ایک چیز دیکھی ہے پروننگ کے علاوہ کہ عام میں جو ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا فقدان رہا ہے تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کی جو نگے داشت کے طور طریقے ہیں اس کو پروڈکشن کے طریقے ہیں اس میں کوئی اس طرح کی جدت ہمیں نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہماری یلز جو ہیں اور جو کوالٹی کے ایشیوز ہیں وہ ہمارے پاس آپ کو ایک طرح کے نظر آ رہے ہیں پچھلے تیس سے چالیس سالوں میں جو تھوڑی بہت اس میں جدت نظر آئی جب باہر کی تھوڑی سی ریسرچ ہوئی تو اس سے پھر کچھ لوگوں نے سیکھا اور ایک جو چیز ہم نے سیکھی اور ہماری نظر میں بہت اہم ہے وہ ہے جس کو پروننگ کہتے ہیں پروننگ تو ایک انگریزی کا لفظ ہے اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے اور اس کے پیچے سوچ کیا ہے جو ہمیں بات سمجھ میں آئی وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ درخت ایک زندہ چیز ہے اور جب وہ بڑھتا ہے اوپر تو بہت ضروری ہے کہ اس کو اس طرح رکھا جائے کہ اس کے اوپر بیماریاں کم سے کم آئیں اس طرح کے باغات ہوں کہ جہاں پہ ہوا لگ سکے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی پہنچ سکے اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک چیز جو بہت اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ڈیزیزز اور پیسز کا آٹیک بھی کم ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو آبا و اجداد کے باغ ہیں وہاں پہ یہ سوچیں کہ جتنا درخت بڑا ہوگا پھیلا ہوا ہوگا وہ اتنا اچھا اور بہتر ہوگا اور آپ دیکھیں کہ پھر ہماری ہیلز اگر چار سے پانچ ٹن کی ہیں تو دنیا میں پندرہ سے بیس ٹن فی ایکڑ کے اوپر ہیں اور بیسیکلی جو پروننگ کی جو فلوسفی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ درخت جب بڑھ جائے تو اس میں سے جو مری ہوئی یا ڈیڈ وڈ جو ہے اس کو آپ نکالیں جو پرانے پتے ہو گئے ہیں ان کو کٹا جائے اور درخت کو پیچھے کیا جائے تاکہ جن باتوں کا ذکر ہوا کہ جس میں ہوا سورج کا پہنچنا اور ایسے حالات کہ جس میں درخت صحت مند رہے اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں یہ ایک پروننگ کا لوجک ہے اب پروننگ کوئی اگزیک سائنس نہیں ہے کہ آپ اتنا اس کو پیچھے کر دیں اور اتنا چھوٹے کر دیں چھوٹے سے چھوٹے درخت آپ کو دس سے گیارہ فیٹ کے دنیا میں چاروں طرف کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کوئی متوسط طبقے کے یعنی پندرہ سے سولہ فیٹ کے بھی آپ کو درخت نظر آئیں گے اور ان میں بیسیکلی کیا یہ جاتا ہے کہ ہر سال اس میں جو بھی آپ کی لکڑی اور ڈیڈ وڈ کو ریموف کیا جاتا ہے ہم سندھی میں اس کو سوکڑا کہتے ہیں یا سوکیوی لکڑی ہو گئی اس کو ریموف کیا جاتا ہے ساتھوں ساتھ جو درخت اک کے پھل دے گیا اس کو پیچھے کیا جاتا ہے اور پھر ایک سائز مینٹین کی جاتی ہے اس سے ایک اور ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ پروننگ کر رہے ہوتے ہیں تو پروننگ سے نہ صرف صحت بہتر ہو رہی ہوتی ہے بلکہ اس کی اوورال مینجمنٹ آسان ہو رہی ہوتی ہے جب اس کی سائز ایک جتنی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی جو عام کو توڑنے میں اس کو اسپری کرنے میں اسپری کی بہتر اس کی افادیت بڑھانے کے لیے تاکہ چاروں طرف درخت میں پہنچ سکے تو وہ سب چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ کے درخت کی ایک سائز کنٹرول میں ہو اور وہ پروننگ ہو سکے تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی یلڈ میں اضافہ ہوگا بلکہ ساتھ و ساتھ اس میں آپ کی جو کوالٹی آف مینگوز ہے وہ بہتر ہو جائے گی یونی فارم کوالٹی کا عام آپ کو اس میں نظر آئے گا تیسرے نمبر پہ شروعات میں تو ضرور دشواری ہوتی ہے پروننگ کرتے ہوئے لیکن بعد میں دو تین سالوں کے بعد اس میں یہ فائدہ آتا ہے کہ آپ کی منیجمنٹ آسان ہو جاتی ہے شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے بعد میں آسان ہو جاتی ہے اور وہ ایک درخت کے لیے اور باگ کے لیے بہت ایک فائدہ مند اور ضروری چیز ہے جس کو میری نظر میں ہمیں فالو کرنا چاہیے اب تو جیسے میں نے گزارش کی کہ لوگ متوسط طبقے کے عام سے ہٹ کے اور عام کو چھوٹا درخت کو چھوٹا کر کے جس کو آلٹرا ہائی ڈینسٹی کہتے ہیں کہ اس کو کیا جائے نام تو اس کا آلٹرا ہائی ڈینسٹی ہے لیکن مقصد یہی ہے کہ عام کو اتنا اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس کی منیجمنٹ بہتر ہو درخت زیادہ لگ سکیں ایکڑ میں اور اس کی پیدائش بہتر ہو سکے اور اس کی کوالٹی بہتر ہو سکے تو یہ بیسک فلوسفی ہے جو پروننگ کی ہے اور جو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے عام کے باغات نہیں بلکہ کوئی اور بھی باغات دیکھ لیں تو ہم ان چیزوں کو اور انٹرنیشنل پریکٹسز کو جو کہ جانی مانی ہوئی پریکٹسز ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے جن کو ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے موسیقی